وہ کیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں رکھنا کافروں کو اپنا ولی مددگار ساتھی نہیں سمجھنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی سپورٹ کیوں لی تو یہ ان کا ایک سوال تھا اب بات یہ ہے کہ اصل بات ایمان یہ ہے کہ امید صرف اللہ سے رکھی جائے توقل صرف اللہ پہ کیا جائے مالک راز خالق صرف اللہ کو سمجھا جائے لیکن اللہ چاہے تو کسی فاسق سے بھی کام لے لے کسی کافر سے بھی کام لے لے اب جو رشتے دار ہوتے ہیں یہ اللہ نے رشتے بنائے ہوئے ہیں ان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے حق تو یہ تھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ایمان لے آتے ہیں ان کو نبی مان لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کی طرف بلا رہے تھے اس کو ایکسپٹ کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بھی بنتے ہوا یہ کہ وہ رشتے داری کا انہوں نے پاس کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پلے تھے ان کے سگے بتیجے تھے ان کو بہت محبت تھی اللہ نے ڈالی ہوئی تھی تو انہوں نے رشتے داری کا پاس کیا خیال کیا لیکن وہ جو شرک سے بچنے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اس کو نہیں مانا حق تو یہ تھا کہ حق ادا ہی نہ ہوا کہ انہوں نے ایون جو کیا نا وہ کم تھا بنتا یہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ کیا کرتے بنتا یہ تھا کہ وہ فل سپورٹ کرتے بنتا یہ تھا کہ وہ ایمان بھی لاتے اور پھر سب کچھ باقی سب کچھ انہوں نے کیا مال اور جان اور اس سے ہر طرح سے ان کی سپورٹ کی رشتے داری کا بھی پاس کیا لیکن ایمان نہ لائے حق یہ بنتا تھا کہ وہ سب کچھ کرتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ان سے نہیں رکھی ان سے نہیں کہا کہ آ کے مجھے سپورٹ کریں ان کو دعوت ایمان کی دی لیکن جب دیکھا ان کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ مخالف ہو گئے ہیں دشمن ہو گئے ہیں مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے رشتے داری کا پاس کرتے ہوئے اپنے بتیجے کی بیٹا ہی تھا جو ہاتھوں میں پلا تھا اس کی سپورٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ سے امید رکھی اللہ نے ان کے چچا کو ایمان کی دولت نہیں دی لیکن سپورٹ کروا دی ان سے بھی اسی طرح شہبِ عبدالیب میں صرف ابو طالب نہیں تھے اور بھی قریش تھے جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شہبِ عبدالیب میں تین سال گزارے تو وہ رشتہ داری کا پاس اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس سال ابو طالب فوت ہوئے اور حضرت ختیجہ بھی اس سال فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ تو غم کا ساتھ ہے تو ایک بات یہ ہو گئی ٹھیک دوسری بات انہوں نے پھر یہ کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے واپس آئے تھے تو کسی سے کہا تھا کہ مجھے پناہ دے تو تو وہ کیوں کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اور خاص کر کافر سے کیوں کہا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا ریفرنس دھونڈ لیں اس بات کا تاکہ یہ آثنٹک ہو جائے لیکن یہ لوجیکل تھی بات کیوں تھی اب یہ سنیں اب میں اور آپ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کی سٹیٹ ہے ہم سٹیٹ تو نہیں ہیں اللہ نے خلافت کا موڈل بنا دیا لیکن ہم کسی کو کوڑے تو نہیں مار سکتے ہم کسی کا آت تو نہیں کاٹ سکتے ہم کسی کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتے ہمیں سٹیٹ کے اندر اپنا قانون بنائنے کی اجازت نہیں ہے ہاں جہاں پہ سٹیٹ نہیں ہے مطلب سٹیٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ تصویع سے اپنے معاملات حل کر لیں جرگاہ بٹھا لیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں تو یار یہ جو خلافت سے ریلیٹر چیزیں ہیں جو اس طرح سٹیٹ کے اندر سٹیٹ والی باتیں ہیں ان کو بھی ذرا الگ سے ایک کلپس وغیرہ بنا کے اور ایک ویڈیو بھی بنا لیں ان سارے ٹوپکس کو جوڑ کے تاکہ یہ ٹوپک کلیر ہو جائے کیونکہ وہ میں بھی کوئی غلط امپریشن جا رہا ہوں کہ یہ سٹیٹ والی کیا بات ہے خلافت اور ریاست والی کیا بات ہے تو اس لیے یہ کہاں مین بھی بنا لیں اور کلپس وغیرہ بھی بنا لیں اس کے بار بار بنائیں اچھا تو اب یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کسی کی اللہ نہ کرے چوری ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مش ہیپ ہو گیا کچھ بھی ہوا تو وہ کیا کرے گا ہم ہم جمعہ نہیں پڑتے سٹیٹ کے پیچھے کہ یہ امام مہدی کو نہیں مان رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی یہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو بھی قانون سٹیٹ ہے اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے خلافت قائم نہیں کروا دی یعنی ایک سٹیٹ نہیں بنا دی تب تک جس سٹیٹ میں جس بھی چاہے وہ کفر کی بھی ہے اس کے رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ یہاں سے یوکے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے ریڈ سگنل پہ نہیں رکنا تو بھگے کیوں ہوں یوکے وہاں پہ جا کے آپ بغاوت نہیں کر سکتے تب یہ ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان کی سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اس لاکھ آپ کو اختلاف ہوں زبردستی تو آپ کو کوئی سود نہیں کھلائے گا آپ نہ کھائیں خبوں میں تو نہیں ڈالے گا نا اگر کہیں سے سود والا معاملہ ہو بھی رہے تو اب ہوتی صاحب کر لے کہ بھئی اتنا میں نے نہیں کھانا تو اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ جیسے بات ہوئی تھی کوئی مس حیپ ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ کس سٹیٹ کس کے پاس جائے گا وہ پولیس سٹیشن میں ہی جائے گا نا ان کو ہی کہے گا کہ یہ انصاف دلائیں میں اس ملک کا شہری ہوں تو لاؤز جو ہوتے ہیں نا وہ اسی سٹیٹ کے فالو کیا جاتے ہیں جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ قبائلی لاؤز میں سے ایک لاؤ ایک قوانین میں سے ایک تھا کہ کسی سے پناہ طلب کی جائے تو وہ یعنی یہ وہ قوانین ان کے روایات ہی ہوتی تھی جو ان اناؤنسٹ ان ریٹن لیکن مست فالو ہوتی تھی کہ کوئی کسی سے پناہ طلب کرے تو وہ اس کا حق ہے کہ اس کو پناہ دی جائے یعنی ایک بڑی ڈسکریس سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو پناہ نہ دی جائے اور جو نہ دے تو اس کو بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس میں دم نہیں ہے کہ اس نے اس کو فلاں کو پناہ نہیں دی چاہے دشمن بھی آ کے پناہ طلب کر لے نا تو بھی اس کو پناہ جائے اور وہ پناہ ایسی ہوتی تھی کہ کوئی عام شہری بھی کسی دوسرے کو چاہے دشمن کا یہ ہو اس کے اوپر لازم تھا کہ اس پناہ کی قدر کرے مثال کے طور پر جنگ میں ایک طرف سے اس طرف آ کے کسی نے پناہ طلب کر لی اور کسی ایک نے دے دی جنگ میں نہیں دی جائے گی عمومن کیونکہ وہ ایک سیچویشن ایسی ہوگی لیکن فرض کریں دے دی کسی نے تو اب وہ باقی سارے سپاہی اور سٹیٹ اس کی قدر کریں گے کہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے ورنہ وہ اس کی ڈسکریس ہے انہوں نے اپنے ساتھی کی مخالفت کر دی تو یہ ان کے لازم میں سے ایک لازم تھا اسی لئے قرآن میں جہاں کہیں پہ بھی ہم اللہ سے اس طرح سیفٹی مانگتے ہیں تو پھر ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان سے جس کو پتھر مارے گئے تھے جس کو مردود کر دیا گیا تھا جمجہ آرہی ہے یعنی ہمیں اللہ سے وہ پناہ طلب کر لیں اور یہ قبائلی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ پناہ کا یہ کونسپٹ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہم سنتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ دین ہی ہوتی ہے پناہ جس سے طلب کی جائے تو اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ پناہ نہیں دے گا اگر آپ اس سے واقعی مانگیں تو دل سے مانگی وہ ایسی زبان سے کرتے رہے اور دل میں یہ ہو پتہ نہیں بچیں گے بکنی یا ویسی نعوذ باللہ جیسے عموما ہمارا رویہ ہوتا ہے دل سے زبان سے عوذ باللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اندر سے کوئی نہیں تو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کا ایسا خوف ہو کے پریشانی آپ کو وہ اس کے آپ کے پر غالب آ جانے کا ڈھار ہو تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں اللہمہ انہی اعوذ بکا منال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ بکا منال معسم والمغرم اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں منال معسم گناہوں سے والمغرم اور کرز سے کسی کو ایسا خوف ہو کہ مفلسی یہ ہو گیا تو پھر پناہ طلب کریں کہ یہ بلا میری طرف آ رہی ہے تو پھر وہ اتنا بڑا بات چاہ ہے وہ دیتا ہے پناہ بشرتے کے کہ ہماری طلب بھی ویسے ہی ہو اگر ویسے ہی اس کو بھی ہم کچھ نہیں سمجھ کے دعا کر رہے اکثر جیسے رویہ ہوتا ہے اس کو بھی نعوذ بللہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ پناہ دے گا اندر سے نہیں ہوتا اگر ایک بندہ یہ کہے اللہ میں انیعوذ بکا منال معسم والمغرم اے اللہ مجھے گناہوں سے اور کرز سے پناہ اتا فرما تو اس کو زیادہ تار یہ نہیں ہوگا کہ میں گناہوں سے بلکل بات جاؤں گا اب میرے پر کرز بلکل نہیں آئے گا یقین نہیں ہوتا تو پھر کیا وہ پناہ دینے والے کو آپ نے جب کچھ سمجھا ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا اب ایک بندہ ہے وہ پناہ طلب کر رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ یہ مجھے پناہ دے سکتا ہے ساتھ اس کو کیا بھی رہا ہے تو مجھے پناہ دے تو نہیں سکتا لیکن دے دے تو وہ دے گا کبھی تیری پناہ سے میرا کچھ بننا نہیں ہے لیکن میں تجھ سے پھر بھی پناہ طلب کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا نہیں نہ ہوگا تو یہ حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ طلب کرنی ہے اور یقین کے ساتھ کرنی ہے تو اچھا خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لاؤز میں سے ایک لاؤ تھا رولز میں سے ایک رول تھا اور اسی سٹیٹ کے رولز فالو کیے جاتے ہیں جب آپ اس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی سے پناہ طلب کی ہے تو وہ اسی لاؤز کے مطابق کی ہے جیسے آپ جب جائیں گے تو پولیس والے سے کہیں گے پولیس ٹیشن جائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے یہ قانون رپورٹ ہونا چاہیے تو آپ بندہ یہ کہے کہ پولیس سے طلب نہیں وہ ان کو جب اللہ نے اختیار دیا ہے صاحب اختیار بنایا ہے تو وہ تو ایون ہوا کیوں ہے ان کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہے وہ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہوں یہ تو نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور کوئی نون لیگ کا ہے تو پی ٹی آئی کہے کہ جاؤ اپنے مسئلے خود حال کرو جاؤ تمہاری چوری ہوئی ہے تو ہم کیا کریں ایسے تو نہیں ہے نا چاہے وہ سٹیٹ سے اختلاف بھی رکھتا ہوں پھر بھی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مسئلے حل کرے اور اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے اور ایون اگر وہ مفلس ہو پریشان ہو بھوکا ہو تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلایا اور اس کی ذریعات پوری کرے تو اسی طرح اس دور میں بھی جو سٹیٹ اور لاز ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے پناہ طلب کی کی یا نہیں کی وہ تو آپ چیک کریں ریفرنس بھی لگائیں مجھے بھی بتائیں لیکن اگر کی تو وہ بھی اسی لاز کے مطابق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح اگر کوئی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر آج کے دور میں بھی ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ لوگ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں تو جب بھی کوئی ہجرت کر کے آتا ہے یعنی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیسے کوئی ادھر آنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ہم عبیس بھئی کے پاس جا رہے ہیں اجرت کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف جا رہے ہیں پھر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں باندھ آ گیا لوگوں کو مارا آ گیا یہ سٹیٹ کے اندر ہی ہو رہے ہیں سٹیٹ بھی دیکھے کہ بھئی مطلب کیا اسلام بھائی جانے میں کیا مسئلہ ہے ادھر کوئی سا ٹیررز تیار ہو رہے ہیں اسلام ہی ہو رہا ہے نا ادھر نماز ہی پڑی جا رہی ہے اللہ کے قانون پہ عمل ہو رہا ہے کوئی سٹیٹ کے مخالفت نہیں ہو رہی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جہاں پہ سٹیٹ کی عملداری سے کنفلکٹ بھی آئے تو کسی کو اس طرح کا ظلم سٹیٹ کے اندر ہو رہا ہے مارا پٹا جا رہا ہے کئیوں کو بہوشی کی دوائیاں دی گئی کچھ کو انجیکشنز لگائے گئے کچھ کو پتہ نہیں کیا ڈپریشن کی دی گئی کسی کو گوڑوں میں دبا کے مارا گیا کسی کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ کیا تو دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا اب جیسے پتہ نہیں کیا ادھر تو اگر کوئی بندہ ایسی سیچویشن میں فانس جائے اللہ نہ کرے تو اب وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں مطلب اس نے مدد صرف اللہ سے طلب کرنی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے لیکن وہ جس بھی سٹیٹ میں جہاں پہ بھی ہے اس کے لاز اپلیکی بل ہیں حب سے بیجا میں کسی بالک کو نہیں رکھا جا سکتا اس کے اپنے ماں باپ بھی نہیں رکھ سکتے اس کا حق ہے کہ وہ جہاں مرضی جائے اور جہاں مرضی رہے بشرتے کہ وہ سٹیٹ کے لاز کو نہیں توڑا اگر کوئی ڈرگز کی طرف جا رہا ہے کوئی ازنا کرنے جا رہا ہے کوئی اور گناہ کرنے جا رہا ہے تو پھر تو اس کو روکا جائے گا اور ماں باپ اور یہ وہ سب بھی کریں گے لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے جمعہ پڑھنے آ رہا ہے یا ایدر اجتماعیت میں شامل ہونے آ رہا ہے جہاں پہ قوانین کوئی بھی نہیں ٹوٹ رہے نہ اللہ کے نہ سٹیٹ کے تو اس کا حق ہے کہ وہ آئے تو اسی طرح باہر کے ملکوں سے اگر کوئی آ رہے ہیں ویسٹ سے آ رہے ہیں اور وہاں پہ کسی ایشو میں پھنس گئے ہیں تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کیوں جاؤں ان کافروں کے پاس نہیں آپ وہاں کی سٹیٹ وہاں کے سولیسٹر سے وہاں کے لائر سے وہاں کے پولیس گورنمنٹ کورٹ اس کی لاز کے مطابق آپ ہینڈل کریں گے سیچویشن کو آپ نے کہیں اپلیکیشن دینی ہے آپ نے کورٹ میں کیس ہینڈل کرنا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے ان کے پاس نہیں جانا تو نہیں آپ نے جانا ہے ان کا حق ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ وہاں بطور مہمان گئے ہیں یا انہوں نے آپ کو ریزیڈنس دی وی ہے یا سیٹیزنشپ دی وی ہے جو بھی دیا ہوئے ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کے حقوقت حفظ کرے اور غیر قانونی طور پر ان کے لاز کے مطابق بھی آپ کو وہاں پر نہ کسی آپ سے بیجا میں رکھا جائے نہ کوئی جھوٹا کیس کیا جائے نہ کوئی آپ کے رشتہ دار چاہے ہوں چاہے گھر والے ہوں چاہے ماں باپ ہوں چاہے بیوی بچے ہوں چاہے سسرال والے ہوں کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے اور آپ کا حق فری موومنٹ کا حق کہ آپ چاہے اس ملک سے باہر جانا چاہے یا وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے کوئی نہ چھینے تو آپ پھر اسی سٹیٹ کے لاز کے تھرو آپ اس سیچویشن کو انڈل کریں گے اور یہ جو سٹیٹ کے پاس جانا ہے اپنا حق لینے کے لیے یہ سٹیٹ کا فرض ہوتا ہے اور سٹیٹ کو جو ڈھیل ملی ہوتی ہے جو حکومت اور ذمہ داری ملی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے چاہے وہ کافر بھی ہوں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کروائیں آپ کے فرائز وہ اپنے پورے کریں تو سٹیٹ کے پاس جانا بار بار جانا اور سو دفعہ بھی جانا وہ شرک نہیں بنے گا کسی دوسرے بندے سے آپ دوسری تیسری دفعہ چیز مانگے جو ایک فیور آپ مانگ رہے ہیں تو وہ وہ غلط ہے لیکن سٹیٹ جو اس کا فرض ہے اپنا آپ نے جو حق لینا ہے اس کے لیے وہ بنتا ہے آپ کا جیسے اس دن یہ پوچھ رہتے کہ فلان کو فلان نے میرے پیسے دینے ہیں تو میں اس کو یاد کرا سکتا ہوں دوسری سے تیسری دفعہ میں کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگا رہا ہوں بھئی آپ کا حق ہے آپ تو آپ کو مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑنا شروع کر دیں لیکن سٹیٹ کے لاز کے اندر رہتے ہوئے آپ اس سے بیعث بھی کر سکتے ہیں جھگڑ بھی سکتے ہیں زبردستی بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح سٹیٹ بھی اگر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی چھو رہا ہے تو سٹیٹ کو بار بار کہنا چاہے جتنی دفعہ بھی کہنا پڑے وہ اس میں نہیں آئے گا کہ آپ اللہ کے علاوہ کیونکہ وہ آپ کا حق ہے وہ اپنے طلب کرنا ہے اس کے لیے حق کے لیے لڑنا بھی جائز ہوتا ہے حق کے لیے بار بار کہنا یاد کرانا بھی وہ بھی ہوتا ہے اور سٹیٹ چاہے کچھ بھی کر رہی ہو آپ کے حقوق چاہے نا بھی پورے کر رہی ہو ظلم بھی کر رہی ہو یا ظلم ہونے دے رہی ہو پھر بھی آپ سٹیٹ سے ریکویسٹ ہی کریں گے سٹیٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے سٹیٹ سے کوئی کنفلکٹ پیدا ہو یہی تھا جی بس کس بارے میں تھا ہاں ان کو دیں چاہے نا بھی لائیں آپ کو ہم